یدھ بیرام کے بعد پہلے تین دنوں میں حماس نے اسرائیل کے 49 بندھکوں کو چھوڑا اس کے علاوہ حماس نے 19 ویدیشیوں کو بھی رہا کر دیا سیز فائر کے آخری دن یعنی سوم بار کو اسرائیل اپنے 11 بندھکوں کو واپس لانے کی تیاری میں تھا لیکن سوال صرف 50 بندھکوں کا نہیں ہے ٹینشن اس بات کی ہے کہ اب باقی بچے بندھکوں کا کیا ہوگا جو اب بھی حماس کے قبضے میں ہیں ڈیل کے مطابق سیز فائر ختم ہونے کے بعد حماس اگر دس بندھکوں کو چھوڑتا ہے تو اسرائیل سیز فائر کو ایک دن اور بڑھا دے گا یہی نہیں اسرائیل کو ہر روز تیس فلسطینی قیدی چھوڑنے ہوں گے رپورٹ کے مطابق حماس اس ڈیل کو آگے بڑھانے کا من بنا رہا ہے اور اگر چار دن بھی سیز فائر آگے بڑھایا جاتا ہے تو اسرائیل کے چالیس بندھک چھوڑ سکتے ہیں لیکن کیا ایسا ممکن ہوگا اسرائیل ہر حال میں بندھکوں کی رہائی چاہتا ہے اس کے باقی بچے ایک سو نبے بندھک ابھی بھی حماس کے قبضے میں ہیں سوال ہے کہ کیا اسرائیل ہماس کو بندھکوں کو چھوڑنے پر مجبور کردے گا کیا ہماس کو گھٹنے پر لای جا سکتا ہے مسیبות رفوיות ולטובת شמירה על ביטחונם של השווים כוח צהל הוצیت חלקם דרך מרכז הרצועה באזור בערי بتאום מלא עם גורמי הביטחון המצریים ארבעה חטופים בהם אזרח ישראלی ושלושה ושלושה אזרחים תילנדים הוחזרו דרך מעבר הפיח במצרים 48 دنوں کی جنگ میں اسرائیل ہماس کے کئی بڑے ٹھکانوں کو تباہ کر چکا ہے ہماس کے کئی کمانڈر مارے جا چکے ہیں چار دنوں کے سیز فائر کے دوران بھی گازہ میں اسرائیلی واج alert موڈ میں تھی تاکہ سیز فائر کے دوران ہماس کی ہر چال کو ناکام کیا جا سکے یہی نہیں سیز فائر کے دوران خود پی ایم نیتن یاہو گازہ پہنچ گئے بیٹے دو دشقوں میں پہلی بار اسرائیل کے کسی پی ایم نے گازہ کا دورہ کیا گازہ میں نیتن یاہو کی موجودگی اسرائیل کا شکتی پردرشن بھی ہے سیز فائر کے دوران گازہ پہنچ کر نیتن یاہو نے یہ صاف کر دیا کہ گازہ پر اب اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے اور تو اور نیتن یاہو نے لگے ہاتھ یہ بھی سنکیت نہیں دیا کہ جب تک گازہ سے ہماس کا سفایہ نہیں ہو جاتا یہ یدھ جاری رہے گا پی ایم نے تن یاہو ہماس کو تباہ کرنے کی قسمیں کھا رہے ہیں وہیں دوسری طرف اسرائیل پر یدھ ویرام بڑھانے کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے قطر اور مصر کے بعد اب امریکی راشترپتی بائیڈن بھی یدھ ویرام کو بڑھانے کی کھلی اپیل کر رہے ہیں سیز فائر کی پودی کہانی بندھکوں کی رہائی کے ارد گرد بھوم دہی ہے لیکن سیز فائر کے بعد گازہ کا کیا ہوگا گازہ کو لے کر اسرائیل کی رن نیتی کیا ہے یہ سسپنس اب بھی قائم ہے موسیقی